نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ترشاد فرمائی جو میں اکثر یہ حدیث نکل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لوگوں تک تنوے ہو جائے اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہی ہمارے دلوں پر اصل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں اسلام شیف کی حدیث ہے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو عامال اتنے اچھے لے کے آئیں گے تیامت والے دن کہ وہ پہاڑوں کی طرح یعنی بہت زیادہ یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہوں یہ کہہ کہ پہاڑوں جیسے عامال لے کے آنگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا اللہ تعالیٰ ان سارے عامال کو گرد و غبار بنا کے اڑھ گئے اب یہ گرد و غبار بن کے اڑھ گئے صحابہ تو ڈر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں آپ نے کہا تمہارے جیسے ہوں گے تمہارے جیسے عامال کریں گے تمہارے جیسے معمولات ان کے ہوں گے فرق صرف یہ ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو انتہا کوہا جب وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرمتوں کو پامال کریں گے جب بھی کبھی ان کا تنہائیوں میں موقع ملے گا تو اللہ کے حرمتوں کو پامال کریں گے تو اصل بے حیائی جو ہے اس سے بچنا ہے تو خلوتیں پاکیزہ کرنی پڑیں گی تنہائیاں پاکیزہ کرنی پڑیں گی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے جب تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی تو میں تو اس حدیث کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جب صحابہ کو سنائی ہوگی ایک آدمی تنہا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا تو تنہائی میں ایک آدمی اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس دور میں حرمتیں پامال ہی کیا کر سکتا ہے حدیلہ ہو ایک آدمی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو تو وہ کیسے حرمتیں پامال کر سکتا ہے تو یہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں آج ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے اور آج جو حرمتیں پامال کرنا چاہے وہ بیٹھا حرمتیں پامال کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے بچائے تو بات معاشرے کی بے حیائی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو حیاء کی طرف لے کے جانا ہے تو تنہائیاں بھی پاک ہوں گی تو تب جا کے میں فیل پاک ہوں